نمسکار میں ہوں سندیب چودھری آج سیدھا سوال میں میں کچھ اصل مددوں کی بات کرنے والا ہوں دیکھئے راجنیتی کا جو اونٹ ہے نا یہ کروٹ لگتار بدلتا رہتا ہے اور مددے جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں ابھی سیتوں کو بٹوارے کو لے کر ہم نے بہت چرچائیں کی ہیں ٹکٹ اعلان ہو رہا ہے ابھی کانگریس پارٹی کچھ ہی دیر میں ایک پریس کانفرنس کرنے والی ہے راہل گاندی وائناڈ سے امیدوار بن کر اُبریں گے لیکن بڑا سوال ابھی یہ ہے امیٹھی سے بھی وہ چناف لڑنے والے ہیں یا نہیں کانگریس کی پریس کانفرنس تو ہم کور کریں گے ہی لیکن اور یہاں بتا دوں بی جے پی نے ایک سو پچانوے امیدواروں کی سوچی جاری کر دی ہے پہلی سوچی بھاری بھر کم سوچی یہاں پر جیسے میرے صحیح ہوگی آپ کو جانکاری دے رہے تھے 35 امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کی جائے گی تو ابھی بھی کس بات کی کنفیوجن ہے کیا اس منجس ہے کانگریس پارٹی میں یا سنبھل سنبھل کر اور مکمل جانچ پرتال کرنے کے بعد ہی وہ امیدوار میدان میں اتارے گی کیا لیکن میں مددوں کی بات کر رہا تھا کل آپ نے دیکھا بی جے پی کی طرف سے کیندر سرکار نے گھوشنا کی یہ بی جے پی کے لیے ہی تھی سو روپے جو سلینڈر ہے اس پر سبسیدی دی جائے گی اور اکتیس مارچ دو ہزار پچیس اگلے سال اسی مہینے کے انت تک دس کروڑ ستائیس لاکھ جو لابھارتی ہیں انہیں چھ سو تین روپے پر سلینڈر ملے گا ساڑھے گیارہ سو روپے کا بھی سلینڈر ہم نے خریدا اب کیا پیٹرل اور ڈیزل کے دام بھی گھٹیں گے اور ٹھیک ایسے وقت میں جب چناوی گھوشنا ہفتے بھر کے اندر ہو سکتی ہے تب ہی اصل مددوں کی یاد آتی ہے یہ غریبی بے روزگاری مہنگائی اور جب میں نے بے روزگاری کا ذکر کیا تو کانگریس نے اب روزگار والا دعاو بھی کھیلا ہے یو آ نیائے اسے نام دے رہے ہیں راہل گاندھی روزگار ایک بڑی سمسیہ ہے دیش میں عظیم پریم جی انیورسٹی کی معنی ہے تو پچیس سال تک کے جو گراجوئٹس ہیں سنا تک ہیں بے آلیس دشملہ تین فیزدی دراصل وہ بے روزگار ہیں دو ہزار چودہ میں جب پہلی بار بی جے پی کی سرکار موڈی سرکار آئی تھی تو ایک بڑا وعدہ کیا تھا ہر سال دو کروڑ روزگار کی گارنٹی یعنی کی بیس کروڑ روزگار سرجت ہونے چاہیئے تھے اس کا کوئی آنکھڑا نہیں دیا جاتا بات کو گھما دیا جاتا ہے اور مہنگائی کو لے کر بھی بہت ہوئی مہنگائی کی مار بہت ہوئی پیٹرل ڈیزل کی مار بہت ہوئی گیس کی مار اب کی بار موڈی سرکار یہ نعرے بھی بلند کیے گئے تھے اب انہی نعروں میں کانگریس بھی آگے آتی دکھ رہی ہے دس سال بعد جاگی ہے کیا راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں تیس لاکھ سرکاری پد بھرے جائیں گے تیس لاکھ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں نو لاکھ انیاسی ہزار پد چالیس لاکھ پد ہیں کیندر سرکار میں وہ کھالی پڑے ہوئے ہیں روزگار میلے لگا کر اب انہیں بھرا جا رہا ہے مانو نئے روزگار سرجت کیے جا رہے ہیں یہ تو کھالی پد بھرے جا رہے ہیں تو یہ تیس لاکھ پد اور کیا کانگریس کرنے والی ہے یہ کیندر سرکار میں نئے پد ایجاد کیے جائیں گے ڈاؤن ساوزنگ دے گورنمنٹ یعنی کی سرکار کا سائز اس کو کم کیا جا رہا ہے اب الٹی گنگا بھی باہیں گے کیا راہل گاندھی ڈپلومہ دھارک اور کالج گراجویٹس جو ہیں انہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے مہینہ آرتھک لاپ دیا جائے گا اپرینٹس شپ یعنی کی ان کے کوشل کا وکاس کیا جائے گا اب سننے میں یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ بی جے پی نے بھی کیا تھا سکل ڈیولپمنٹ منسٹری ایک بنائی تھی سٹینڈ اپ انڈیا سٹینڈ اپ انڈیا سکل انڈیا یہ نعرے بلند کیے گئے تھے ایک کروڑ سینتیس لاکھ لوگوں کو ان کا کوشل وکاس بھی کیا گیا تھا ایک کروڑ سینتیس لاکھ نوکری ملی بائیس لاکھ کو چوبیس لاکھ کو بائیس فیزدی ہوتا ہے یہ لگت بگ یہ اٹھارہ فیزدی ہوتا ہے دراصل تو راہل گاندھی کہہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار روپے کا آرثک لاپ دیا جائے گا ساتھی ساتھ یہ پیپر لیک جو ایک ناسور ایک دیمک بن چکا ہے ایک شکشہ مافیا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے وہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے ککر متو کی طرح ہے تعداد بڑھ رہی ہے روز بروز کوئی خبر آ رہی ہے میں چار پانچ کارکرم کر چکا ہوں تو سخت قانون بنائی جائیں گے سخت قانون سے کام ہو جائے گا قانون تو ابھی بھی سخت ہے دس سال کی سزا ہے ایک کروڑ تک کا جرمانہ ہے سنگٹے تک اپراد کی شرینی میں پیپر لیک کو لایا گیا ہے پھر گگ ورکرز اب گگ ورکرز جو شب نہ سمجھ پائے ہوں ٹرک ڈرائیور ہیں آٹو ڈرائیورز ہیں جو بھائی ہمارے لیے آپ کے لیے آج کل شہروں میں عام ہو گیا ہے زمیٹو سوگی اب سامان جو لے کر آتے ہیں یہ لوگ گگ ورکرز انہیں کہتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ ان کی تعداد ہے اور حالت بہت بری ہے ہم بھی اتے سے اکھڑ جاتے ہیں ارے دس منٹ میں کھانا آنا تھا پندرہ منٹ میں لے کر آئے پچاس پچاس کلو کے بیگ لگا کر دوڑتے بھاگتے پڑتے ہیں چوٹ بھی کھاتے ہیں اور یوہ روشنی یعنی کی دیش میں جتنے بھی زلے ہیں ان کے لیے پانچ ہزار کروڑ کا سٹارٹ اپ شروع کیا جائے گا اور نگاہ کس پر ہے چالیس سال سے کم عمر کے لوگ زیادہ نگاہ کس پر اٹھارہ سے انتیس سال کا آئیو ورک کا جو طبقہ ہے جو ہماری یوہ ہے دیش کا جو بھوشش ہے ستانوے کروڑ لوگ اس بار کی چناب میں ووٹ ڈال سکتے ہیں ستانوے کروڑ ان میں سے بائیس کروڑ یوہ ہیں پہنے بیس کروڑ بیس سے انتیس سال والے اٹھارہ اور بیس کے بیچ کی عمر کے ہیں ایک کروڑ چھیاسی لاکھ کل ملا کر بائیس کروڑ لوگ اور سیدھا سیدھا آسان سا گانت لگاؤں سوا بائیس فیز دی یہ ووٹر ہے تو انہیں سادنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا راہل گاندی پر اس میں سوال بہت بڑا ہے سوال یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے پر یہ بھی کہیں آدھی حقیقت آدھا فسانہ تو نہیں یا سیدھے سیدھے کہوں منگیری لال کے حسین سپنے تو ثابت نہیں ہوں گے جیسے دو کروڑ روزگار ہر سال کا وعدہ بھی کہیں نہ کہیں اسی طرح سے ثابت ہوا تھا پیسہ کہاں سے آئے گا دیش کے پردان منتری رہے کانگریس کی طرف سے ہی دس سال دیش پر راج کیا تھا جب کانگریس نے دوہزار چار سے دوہزار چودہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کہتے تھے کہ پیسے پیڑ پر نہیں لگتے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا ڈیویل لائز ان دی ڈیٹیل ڈیٹیلنگ کوئی نہیں کرتا یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے وہ بی جے پی ہو کانگریس ہو کوئی بھی راجنیتک دل کیوں نہ ہو اب پیپر لیک کی ہی بات بتا دوں آٹھ سال میں اسی سے زیادہ پرچے لیک ہو چکے ہیں دو کروڑ چھاتروں پر سیدھا اثر پڑا تین کروڑ چھاتر ہر سال امتحان دیتے ہیں نوکری نہیں ملتی برجیش کنوج کا وہ یوہ ڈگری جلا کر آتمہتیا اس نے کر لی تھی ایسے میں آج کا جو سیدھا سوال ہے اب آپ کے سکرین پر آ رہا ہے روزگار کرامتی کی بات ہو رہی ہے راہل کی روزگار کرامتی کتنا سچ کتنی بھرانتی اور چوبیس کی لڑائی اصل مددوں پر لوٹ کر آئی اب غریبی مہنگائی بے روزگاری کم سے کم اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں چرچہ انہی پر ہونی چاہیے اسی میں دیش کا وکاس چھپا ہے انہی مددوں کو جب سنبھال لیں گے حل نکال لیں گے تو وشو گروہ ہمیں بننے سے کوئی نہیں روک سکتا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے